بھارت میں عقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف نفرت، بھارتیہ جنتہ پارٹی، راشتریہ سوائم سیوک سنگ، وشوہ ہندو پریشت اور دیگر ہندوتوہ کی پجاری انتہا پسند تنظیموں کے خون میں رچ بس چکی ہے نرندر موڈی کی سرپرستی میں مسلمانوں پر مظالم میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا بھی ناقابل معافی جرم بن چکا ہے اس کی ایک مثال جوہرلال نہری یونیورسٹی جی این یو کی مسلمان طالبہ آفرین فاطمہ ہیں موڈی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف آواز بلند کرنے کی پانداش میں ان کے گھر کو مسمار کر دیا گیا ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقتص میں جان بوجھ کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تہت گستاخی کرنے والے بھارت میں سرعام تندناتے پھر رہے ہیں تو دوسری جانب اس گھناونی حرکت کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے آفرین فاطمہ کے والد سماجی کارکن محمد جعوید کو ان مظاہروں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا ہے تو یاگر آج میں لوگوں نے پتس کیا تو آپ نے آفرین فاطمہ کے گھر کو دور دیا پورے گھر کو دور دیا کیا کہا ہوتا ہے پردیش کی سرکار نے کہ اس کا باپ اور یہ ذمہ دار ہے بھارتی میڈیا کا ایک بڑا طبقہ جسے عرف عام میں گودی میڈیا کہا جاتا ہے مودی حکومت کے ایماء پر مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے چند مٹھی بھر بازمیر بھارتی صحافی اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھارتی گودی میڈیا کے گمراہ کن پروپیگنجے کا پول کھول رہے ہیں کسانوں نے پردرشن کیا تو اسی میڈیا نے پہلے دن سے انہیں آتنکی لکھنا شروع کر دیا الہاباد ہائی کورٹ کے پروچیف جسٹس گوویند ماتھور نے کہا ہے کہ جعوید کا گھر عوید روپ سے گرائیا گیا ہے لیکن گودی میڈیا اور ایک طبقہ بلڈوزر کی جائے جائے کار کر رہا ہے ہنسہ ہوتی نہیں کہ اتکرمن کی گاڑی پہنچ جاتی ہے ویسے بھی یہ گھر پریاغ راج کے کسی محمد جعوید کا ہے اس میں رہنے والوں کے نام پروین فاطمہ، سمایہ فاطمہ، آپرین فاطمہ اگر آپ بھاوک ہو رہے ہیں تو یہ بھی جان لیجئے کہ آپرین فاطمہ کا سنبند جینیو سے بتایا جا رہا ہے گودی میڈیا کی ریپورٹنگ میں جس طرح سے آپرین کو جینیو سے جوڑ کر سندگ اور خطرناک ٹائپ بتایا جا رہا ہے اس کے بعد تو کسی جانچ اور ثبوت کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے بھارت میں انتہا پسند ناصر جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ ایک بڑے انسانی علمیہ کا پیش خیمہ ہے اگر اب بھی عالمی برادری بیدار نہ ہوئی تو بہت دیر ہو جائے گی